ایک جو رائٹر مجھے بہت پسند ہے ذاتی طور پہ اور وہ بلا شبہ وہ بہت لا جواب لکھا رہی ہیں ان کا نام ہے اسد محمد خان اچھا اسد محمد خان صاحب کی بیسے تو میں نے یہ چاروں کتابیں ہیں میرے پاس ان کی اس سے مجموعہ بھی تھا میرے پاس وہ میرے ایک دوست لے گئے یہ اسد محمد خان صاحب کمال کے لکھا رہی ہیں پورا زبان و بیان پر ان کو ایک عبور حاصل ہے کمال اور صاحبِ ترز عدیب ہیں اور مجھے ذاتی طور پہ ان کا جو اس میں سے افثانیں پسند ہیں اس میں یہ جو ان کی کتاب ہے تیسرے پہر کی کہانیاں تیسرے پہر کی کہانیاں جو یہ کتاب ہے اس میں ایک افثانہ ہے عورت وکیل بیبے اور کاکا بہت لا جواب افثان ہے مجھے تو بہت ہی پسند ہے اسی طرح ایک ان کا اور افثانہ مجھے بہت پسند ہے غصے کی جو نئی فصل ہے ان کی کتاب کا نام ہاں ایک سنجیدہ ڈیٹیکٹیف سٹوری یہ جو غصے کی نئی فصل ہے ان کی کتاب اس کا آخری افثانہ ہے ایک سنجیدہ ڈیٹیکٹیف سٹوری تو یہ بھی مجھے بہت پسند ہے عصد محمد خان کے ساری افثانیں بہت اچھے ہیں کیونکہ یہ ایک جیسے کہ میں نے ارز کی کہ بہت ہی پختہ اور وہ اس پرانی نسل سے تعلق رکھنے والے لکھا رہی ہیں جو صحیح معنوں میں جس کو ہم اگر کہیں نہ کہ یہ بس اس نسل کے یہ کہ ہمارے پاس آخری ادیب رہ گئے ہوئے ہیں تو یہ بھی کتابیں جو آپ کی لائبریری میں ہونی چاہیئے ہیں ایک اور میرے جو پسندیدہ عدیب ہے احمد عدیم قاسمی قاسمی صاحب جو ہیں ان کا یہ مجموعہ ہے یہ سنگی میل والوں نے شائع کیا ہے اس میں ان کے ظاہر ہے سارے ہی افثانیں شامل ہیں گھر سے گھر تک افثانہ تو ہمارے نساب میں شامل تھا اس پر ڈرامے بھی بن چکے ہیں پھر کپاس کا پھول ہے کوپ ایما ہے طلوع غروب چوپال احمد عدیم قاسمی صاحب کے افثانیں مجھے تو بہت ہی پسند ہیں ذاتی طور پر حالانکہ کچھ جو ہمارے ہاں نقاد ہیں وہ شاید قاسمی صاحب کو وہ درجہ افثانہ نگاری میں نہیں دیتے جس کے وہ اقتار تھے لیکن خیر ہم اس وقت اس بحث میں نہیں پڑیں گے مجھے یوں تو قاسمی صاحب کے بے شمار افثانے ہیں جو کہ مطلب آپ پڑھنا شروع کریں تو آپ بلکل دم بخود رہ جاتے ہیں لیکن ایک افثانہ اگر آپ کو میں کہوں کہ اگر آپ اس میں ضرور پڑھیں تو اس کا نام ہے بین یہ ایک بہت ہی لا جواب افثانہ ہے احمد عدیم قاسمی کا ایک ظلم کی داستان ہے جو انہوں نے ایک بلکل انوکھے پیرائے میں بیان کی ہے اور اس کو پڑھ کے آدمی جو ہے وہ بلکل ہل کے رہ جاتا ہے تو احمد عدیم قاسمی صاحب کے جو افثانے ہیں وہ بھی میرے پسندیدہ کتابوں میں شامل ہیں ایک کتاب جو مجھے ابھی اپنی سٹڈی میں لائبری میں نہیں مل سکی وہ شاید پھر کوئی اٹھا کے لے گیا ہے وہ ہے نیجر مسعود کی افثانے نیجر مسعود صاحب بھی بہت بڑے افثانہ نگار ہیں ان کا متقسمتی سے انتقال ہو گیا اور نیجر مسعود صاحب کی جو یہ سیلیکشن تھی یہ بھی آکسفور نے چھاپی جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا غلام باز صاحب کے افثانے تھے اور ان کا انتخاب بھی اسے فرقی صاحب نے کیا بہت ہی لا جواب سیلیکشن ہے وہ خاص طور پر اس سیلیکشن میں جو ان کا ایک افثانہ ہے اس کا نام ہے تاؤسِ چمن کی مینہ یہ اتنا شہکار اور لا جواب افثانہ ہے کہ آپ پڑھ کے حیران رہ جاتے ہیں کہ کسی شخص کو اردو نصر پہ اس قدر پور حاصل ہو سکتا ہے اتنی خوبصورت اردو اتنی لا جواب تحریر اور تھوڑی سی مشکل ہونے کے باوجود آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے لیکن کوئی ایسا لفظ بھی نہیں ہے اس میں جو آپ سمجھیں کہ یہ بہت ہی کوئی مشکل ہو گیا میرے لئے لیکن وہ بھی میرے چند پسندیدہ افثانوں میں سے ایک افثانہ ہے تو آپ وہ سیلیکشن جو ہے وہ ضرور پڑھیں نیجر مصور صاحب کی وہ بھی آکسفور نے چھاپی ہے یہ جو اگلا مجموعہ ہے اور یہ آخری کتاب یا فی الحال جو میں آپ کے سامنے جس کا ذکر کروں گا وہ ہے انزار حسین صاحب ان کا مجموعہ ہے یہ بھی سنگے میلنے شائع کیا ہے انزار صاحب جو ہے وہ تو بہت ہی یعنی ایک بہت ہی سکولر اور بھیلڈ آدمی خود بھی تھے اور مغربی عدب انہوں نے پورا سمجھیں کہ گھول کر بھی رکھا تھا بے شمار انہوں نے تراجم بھی کیے خود ان کے جو اپنے افثانے ہیں وہ بھی کسی بھی طرح میں سمجھتا ہوں کہ اس مغربی عدب سے کم تر نہیں ہیں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس وقت ظاہر ہے کہ جن افثانوں سے انزار صاحب کو شورت ملی وہ سارے اس میں شامل ہیں جیسے کہ زرد کتا کائا کلب اور اسی طرح اور ایک افثانہ جو مجھے ذاتی طور پر بہت پسند ہے وہ آخری آدمی یہ ان کا بہت شورہ افاق افثانہ ہے ہم سفر بھی بہت خوبصورت ہے ایک عجیب میسمرائزنگ قسم کا محول جنزار صاحب اپنے افثانوں میں پیدا کرتے ہیں یعنی ان کے افثانوں میں ایک محول کی جو تصویر کشی کرتے ہیں وہ بہت سہرنگیز ہے یہ ایسا مجھے یہاں پاکستانی عدیبوں میں یا اردو کے عدیبوں میں اس طرح کا مجھے جو جو ایک سہر ہے وہ نظر نہیں آیا یہ غالباً جو مغربی عدب کی جو ان کی بہت زیادہ جو متعلقہ تھا شاید اس کا تھوڑا بہت اثر ہو سکتا ہے یہ میں نہیں جانتا میں آئے تو اس طرح کا نقاد نہیں ہوں لیکن یہ ضرور ہے کہ انزار صاحب بہرحال ہماری جو ایک اردو کی علمی اور عطبی روایت ہے اس کے وہ سرخیل ہیں اور یہ کتاب ان کی لا جواب کتاب ہے تو اردو افثانوں کی یہ میری کچھ پسندیدہ کتابیں تھیں جو میں نے آپ سے آج شیئر کی یہ ظاہر ہے کچھ لوگ آپ میں سے یہ یقینم کہیں گے خود میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ اس میں ہم نے کرشن چندر بیدی اور اس طرح کے جو اور بڑے بڑے پریم چند اور بڑے بڑے جو نام ہیں وہ ابھی اس میں ہم نے شامل نہیں کیے قرات اللہ نہیدر بھی افثانہ نگار کے طور پر بہت بڑا نام ہے لیکن میں نے جیسے آپ سے شروع میں عرض کیا کہ یہ کوئی کنکلوسیو لسٹ نہیں ہے لیکن یہ اتنا ضرور ہے کہ یہ وہ افثانہ نگار یا وہ کتابیں ہیں افثانوں کی جو آپ اگر اردو عدب کا شوق رکھتے ہیں تو آپ کو یہ ضرور پڑھنی جائیں موسیقی موسیقی موسیقی